بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو على رسول کریم اما بعد سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو معزز سامین و ناظرین ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ فرقہ وحابیہ دیابنہ رشیدیہ گنگوہیہ کے مفتیوں کے فتوہ کے مطابق فرقہ وحابیہ دیابنہ رشیدیہ گنگوہیہ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے کلام سے بچنا لازم ہے اس لیے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا کلام بندے کو شرک کی طرف لے جاتا ہے میرے پاس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب حلیات امدادیہ صفحہ نور دو سو پانچ ہے یہاں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو وحابی دیوبندی حضرات کے پیر و مرشد ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ناتیہ کلام لکھتے ہیں ایک پوری انہوں نے نات لکھی ہے اور اس نات پاک کا پہلا شیر کچھ یوں ہے ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ مجھے دیدار تک اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ صفحہ نور دو سو پانچ کے اوپر یہ پوری نات موجود ہے تو اب اس شیر کے اوپر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مریدین ہیں ان کے شاگرد مفتیان حضرات وہ یوں فتوے لگاتے ہیں فتاوہ محمودیہ جل نور ایک صفحہ نور تین سو سرسٹھ مفتی محمود الحسن وہابی دوبندی وہ لکھتے ہیں جو شیر لکھا ہے وہ اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے مزید لکھا اس سے بچنا بھی لازم ہے یعنی حاجی صاحب کا شیر اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے اور اس سے بچنا بھی لازم ہے ضروری ہے اسی طرح دار الفتا جامعہ فروقیہ کے مفتیان حضرات وہ اس طرح تفسرہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ اور اشعار میں شبہ شرک ہوتا ہے اور جس طرح شرک سے اجتناب لازم ہے اسی طرح شبہات شرک سے بھی ضروری ہے اور یہی تقوی کی اصل ہے ورنہ ذرائع شرک مفدی الہ شرک ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حاجی صاحب کا کلام اس میں شبہ شرک ہے جس طرح شرک سے اجتناب لازم ہے اسی طرح شبہات شرک سے بھی اجتناب لازم ہے اور دوسرے نمبر پر یہی تقوی ہے یعنی حاجی صاحب کے کلام سے بچنا یہ تقوی ہے کوئی بندہ اگر حاجی صاحب کے کلام سے نہیں بچے گا یا اس جیسے کلام سے نہیں بچے گا وہ تقوی کے خلاف کرتا ہے تیسرے نمبر پر یہ کہا کہ جو ذرائع شرک ہوتے ہیں وہ مفدی الہ شرک ہوتے ہیں یعنی بندے کو شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اب حاجی صاحب کا جو کلام ہے یہ شرک کا ذریعہ ہے اور بندے کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شیر سے بچنا لازم ہے دوسرے نمبر پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شیر میں شبہ شرک ہے تیسرے نمبر پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا یہ شیر بندے کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے نمبر چار جو بندہ حاجی صاحب کے شیر سے بچے گا وہ تقوی پر عمل کرنے والا ہے اور جو نہیں بچے گا وہ تقوی کے خلاف کرنے والا ہے یہاں سے آپ اندازہ کر لیں یہ زہریلے فتویں ہیں وہابی دوبندی حضرات کی طرف سے جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہابی دوبندی حضرات کے پیرو مرشد ہیں ان پر لگے گئے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ حاجی صاحب شرک جیسی بیماریوں میں علودہ ہیں جو ان کے پیرو مرشد ہیں تو جب یہ حاجی صاحب کو مشرک بنا رہے ہیں یہ اگر ہم سنیوں کو مشرک کہہ دیں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے دوسرے نمبر پر وہابی دوبندی حضرات کی پیرو مرشد اگر بندے کو شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں تو پھر جو حاجی صاحب کے مریدین ہیں وہ کیسے مسلمان رہیں گے ان کے فتوہ کے مطابق جو اپنے اکابرین اور اپنے پیروں کو نہیں چھوڑتے ان کے اوپر شرک اور کفر بیدات کے فتوے لگاتے ہیں وہ ہم سنی مسلمانوں کو کیسے معاف کریں گے موسیقی